مائلہ شکشہ بچیوں کی شکشہ کو فری کر دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ راجستان کے اندر ایک کلاس چھوٹے سے چھوٹے کلاس سے لے کے پی جی تک مائلہ شکشہ فری ہے وہ شاید ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہے دیکھتے نہیں ہے گھومتے نہیں ہے اور راجستان میں رہتے نہیں ہے تو ان کو معلوم کیسے ہوگا کہ مائلہ شکشہ فری ہے کئی دنوں سے فری ہے اسی طریقے سے آج انہوں نے جھوٹ بولا ہے بہت جوردار کہ بجلی کے خریدداری میں گھوٹالا ہوا ہے اب آپ اچھی طرح سے چلاتے ہو آپ کا منٹری آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو کسی کا ایک پائے کا پیسہ ادھر سے ادھر لینے کا کام اس گھٹی نے اگر کیا ہے تو میرا نام بدل دوں مجھے معلوم ہے کہ ان نے سیوہ کی ہے یہ سرکار وہ ایسی سرکار ہیں اور میں تو اپنا نام بدل دوں اگر یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہیں بھی کسی بھی طریقہ یہ برکل صحیح کہہ رہے ہو ان کے کارے کار کے اندر گھوٹالے پہ گھوٹالے بجلی کے خرید پہ گھوٹالے کوئلے پہ گھوٹالے کیا چیز نہیں تھا ہم لوگوں نے ہاں ہم لوگوں نے چودہ روپے میں بجلی خریدی ہے آپ اس کو دھیم رکھنا اور ان لوگوں نے کتنے میں خریدی ہے وہ بھی آپ دیکھ لوگے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ گھوٹالا کس نے کیا نہیں انہوں نے آپ اگر ٹی وی پہ دیکھو گے تو ان کی منطریوں کو دیکھو گے اپنے جیب کے اندر اتنے گڑڈی نوٹوں کی ٹھوستے ہوئے آپ دیکھو گے تین تین منطری ان کے جیل گئے کیوں گئے جیل بھائی آپ لوگوں کو اچھے طرح سے معلوم ہیں ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہماری بچی ماتا ہے بہنے مریلا کی سرکشہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری بچی اگر کسی کے اوپر بھی کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے یا اس کو بری نظر سے دیکھنے کا کام کرتا ہے تو ہم نے قانون باس کر دیا ہے اس قانون میں اس وقتی کو فاسی کی سزا سنانے کا پرافدان ہم لوگوں نے بنانے کا کام کیا ہے بھائیوں اور بہنوں یہ ہمارا پریوار ہے اس پریوار کی عجت کو بنائے رکھنا یہ ہمارا کام ہے آپ لوگوں نے بار بار یہ چندڑی پہنانے کا کام کیا ہے اور میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ چندڑی دکھتی بہت ہلکی ہے اڑ جائے گی یہ تھوڑی سی ہوا لگتی ہے تو اڑ جائے گی پرنتو اس کے ساتھ جو آپ کے پیار و وشواس کی جمعہ داری ہے وہ بہت بھاری ہے اور میں آپ کو یہاں وشواس دانا چاہتی ہوں کہ اس پریوار کی جمعہ داری ہم نے لیے اس چندڑی کو پہنا ہے اور اس لئے آپ کی عجت میں چار چاند جرور لگائیں گے پرنتو آپ کو کبھی دینیچے دیکھنے کی جرورت نہیں ہوگی ایسی بیوستہ بنانے کا کام کریں گے یہ راجستان کی سرکار ہے اس راجستان کی سرکار میں آپ پشپندر جی کو جتانے کا کام کروگے تو پشپندر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی نہیں یہ آپ کے اور ہمارے بیچ کی کڑی ہے یہ ہم تک آپ کی سب مصیبتوں کو لانے کا کام کرتا ہے اور یہ یہاں تک نہیں چھوڑتا کہ چناو کی سبا میں بھی اپنی بات کو رکھنے میں چھوڑتا ہے نہیں میں نے ابھی دیکھا میں نے کہا چناو کی سبا ہے ہو سکتا ہے کہ چناو کی سبا میں میرے کو چھوڑ دے گا کیونکہ ابھی تو سات دن ایسے ہیں جن سات دن کے اندر ہم لوگوں کو محنت کرنی ہے پر میں پشپندر آپ کو یہ کہتی ہوں اور آپ کے سامنے بیٹے ہوئے سب لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی میں نے کسی کام کے لیے نہ ہی کیا بتاؤ نہ ہی کیا جو آپ نے کام مانگے وہ کام ہو گئے وہ ہو گئے تو پھر آپ چندہ کیوں کرتے ہو آپ کو چندہ کرنے کی جروعتی نہیں ہے بڑے سے بڑے کام چھوڑے سے چھوڑے کام چاہے وہ کالیج کا کام ہو چاہے وہ بیٹنری کا کام ہو چاہے ریفٹیل ہسپٹل کا کام ہو بولتے جاؤ کراتے جاؤ یہ ہوئی نہ بات ہے پر اس کے پہلے بھائیوں اس کے پہلے جیتے بھی جاؤ اور سرکار بناتے بھی جاؤ یہ سب بات کی باتیں ہیں اور اس کے پہلے آپ لوگوں کو سب کو مل کے اور اپنے پریبار کو مجبوطی کے ساتھ آگے لے جانے کا کام کرو یہ حکمت کا کام ہے بھائیوں بتاؤ تیار ہو محنت کرنے کو تیار ہو سات دن کی محنت تیار منہ کرنے کو تیار ہو سات تاریخ کو کیا کروگے سات تاریخ کو کیا کروگے کھائے کا بٹن دباؤگے کھائے کا بٹن دباؤگے ماتا ہے بہنے آج آپ لوگ اچھی طرح سے یہاں میرے سامنے بیٹھی ہو میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے نمیدن کر کے اور آپ کے کندے کی اوپر ایک بہت بڑی جمعیداری رکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو سات تاریخ کو صوبے ان سب کو گھر سے باہر نکالنا ہے اور آپ لوگ سب مل کے ان کو بوت میں لے جا کے ان کی ووٹ ڈلوانے ہیں